جادوی بکرا ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام رہیم تھا وہ بہت محنتی تھا لیکن دن رات کی محنت کے باوجود وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتا تھا ایک دن جب وہ جندل سے لکلیاں کٹنے گیا تو اسے ایک بورا آدمی ملا بولے آدمی نے رہیم سے پوچھا بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو رہیم نے اپنے حالات کا ذکر کیا تو بولے آدمی نے ایک جادوی بکرے کی کہانی سنائی جو ہر روز سونے کے سکے دیتا تھا بولے نے رہیم کو بتایا کہ وہ اسے وہ بکرا دے سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ رہیم کو کبھی بھی بکرے کو دھوکا نہیں دینا چاہیے رہیم نے بولے کی بات مانی اور بکرا لے کر خوشی خوشی گھر آ گیا ہر روز بکرا سونے کے سکے دیتا اور رہیم کی زندگی بہتر ہوتی چلی گئی رہیم نے محل تعمیر کروا لیا اور گاؤں کے لوگوں میں بھی سونہ بانٹنا شروع کر دیا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا رہیم زیادہ لالچی ہونے لگا ایک دن اس نے سوچا کہ اگر وہ ایک ہی دن نے زیادہ سونہ حاصل کر لے تو اسے ہمیشہ کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس نے بکرے کو دھوکا دینے کی کوشش کی اور اسے زیادہ کھانا دیا تاکہ وہ ایک دن نے زیادہ سونے کے سکے دے سکی لیکن جیسے ہی اس نے ایسا کیا بکرہ غائب ہو گیا اور رہیم کی تمام دولت بھی اس کے ساتھ چلی گیا رہیم دوبارہ غریب ہو گیا اور اسے یہ سمجھ آ گیا کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس پر کنات کرنی چاہیے موسیقی موسیقی